اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو میر چینل کیا حیل چیلیں جی آپ سب کی ہم سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے ہم لوگ بلکل ٹھیک ہیں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ سارے ڈریسز ان کی ڈیزائنگ شیئر کرنے والی ہوں ہم آپ لوگوں کو بہت سارے آئیڈیاز ملیں گے اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا چینل پر نیو ہے تو چینل کو کیجئے گا سبسکرائب اچھا ان میں سے یہ جو پیچھ والا ڈریس ہے تھوڑا اورنجش یہ اس طرح کا ڈیزائن ہے کہ یہ آپ نانیوں دادیوں کے کپڑوں پر یا پھر اپنی امی کے کپڑوں پر بھی بنا سکتے ہیں اور یہ ویسے تینوں ڈریسز جو ہیں یہ میری بہن کیے ہیں تو میں نے کچھ اس طرح کی ڈیزائنگ کی ہے ویسے ہے تو میرے سے چھوٹی لیکن لگتی بڑی ہے تو اس لئے پھر میں نے تھوڑی سی اس طرح کی ڈیزائنگ کر دیا تو جی چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں جی ون بے ون کر کے ان کی ڈیزائنگ اچھا جی سب سے پہلے تو یہ پیچ ڈریس میں نے کہا کہ اس کی نیک تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی اور یہ کچھ اس طرح کی ہے کہ اس کا فرنٹ پہ ہوئی ہوئی ہے جی امپرویڈری یہ دیکھیں آپ اس طرح سے امپرویڈری ہوئی ہوئی ہے اور اس میں آپ سلیٹ نہیں بنا سکتے ہیں تو اس لئے پھر میں نے سوچا کہ راؤنڈ نیک بھی بنائیں تو وہ بھی ایسی لگتا ہے کہ جیسے آپ نے پچھلے سال کا کوئی پرانا ڈریس نکال کے پینا ہوا ہے تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے راؤنڈ نیک کی شیپ دینے کے بعد اس کے اندر بنائے ہوئے ہیں جی یہ چھوٹے چھوٹے سے کٹ ورس اور اس کے بعد جی اس کے اندر کٹ ورس کے اندر کی ہوئی ہے جی امپرویڈری اور امپرویڈری میں نے تھوڑا سا لائٹ کلر لیا کیونکہ یہ جو فلاورز میں امپرویڈری کا کلر ہے یہ بہت ڈارک تھا تو پھر جی یہ تھوڑا سا لائٹ کلر لے کے تو اس سے یہ چھوٹے چھوٹی سی اس طرح سے امپرویڈری کار کے پتیاں لگائی ہیں اور اس کے بعد جی ہم نے اس کے اندر لگائے ہیں پرلز اور پرلز کا سائز بہت چھوٹا والا سائز ہے اور اس سے کیا ہو رہا ہے نا کہ کٹ ورکس بھی جو ہیں وہ نمائیہ ہو رہے ہیں اور امپرویڈری بھی تو یہ ہے جی اس کے فرنٹ سائیڈ کی لکھ اچھا چھوٹی چھوٹی ٹرپس جو ہیں نا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ڈزائننگ میں شیئر کروں گی کہ اگر آپ کے اس طرح سے امپرویڈری ڈارک کلر میں ہے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ کنٹراس کلر میں لیس پہ جائیں تو سیم کلر کی یہ دیکھیں یہاں پہ بازو کے اندر آگے لگائی ہوئی یا جی سیم کلر کی لیس اور یہ چھوٹی چھوٹی سی اس طرح کی لیس آئی ہوئی دامن اور دامن پہ دیکھیں دامن پہ بھی سیم جو اس کی بیس کا کلر تھا وہ اس کلر کی یہ دیکھیں اس طرح سے سیڈی لیس کہہ سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو کوئی نٹ کی نا جو لیس ہے اس کو جی اس کے اندر فل کیا ہوا ہے اور ساتھ سیم لیس جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے جن نیچے بورڈر پہ دامن پہ اور بیک سائیڈ سے جی اس کو اس طرح سے فنشنگ دی ہے ٹراؤزر کے کپڑا لگا کے اور پھر جی اس کو گم سلائی کیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں جی اچھا یہ جو نیچے لگا ہوا ہے نا یہ ہے بورڈر اس کا اور ساتھ میں سیم یہ لیس لگائی یہ والا یہ دیکھیں یہ یہاں پہ یہ جی اس کا بورڈر تھا ساتھ میں جو فیشن پٹی کے طور پر ملتا ہے یا پھر بورڈر کہہ لیے وہ ملتا ہے نا تو یہ الگ سے تھا اور یہ جی اس کو نیچے اٹیچ کر کے اس کی ایک تو شرٹ کی لیندھ جو ہے نا اس کو پورا کیا اور دوسرا تھوڑی بہت اس کی جو ہوگی ہے ڈیزائنی اچھا ٹراؤزر پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ٹراؤزر میں نے یہ رکھا ہے جی اس تھی طرح سے سیم کہ جو لیس لگی ہوئی ہے نا اس کے اندر شرٹ کے اندر ٹھیک ہے تو جو شرٹ کے اندر لیس لگائی ہوئی ہے نا وہی سیم لیس لگائی ہے جی ٹراؤزر پہ اور شرٹ کے اندر لگی ہوئی ہے تھوڑی سی چھوڑی لیس اور ٹراؤزر پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ٹراؤزر پہ تھوڑی سی لگائی ہوئی ہے چھوٹی لیس تو یہ ویڈیو میں نے اصل میں بنائی تھی جی وائس کے ساتھ اور ابھی میں وائس آور کر رہی ہوں کیونکہ اس ویڈیو میں بہت زیادہ نوائز تھا تو اس لیے جی میں نے تھوڑی سی یہاں پہ نا وائس آور کے ساتھ ویڈیو کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں جی صرف سیمپل میں نے اس طرح سے رکھا ہے اور یہی میں بتا رہی تھی کہ آپ اپنی امی کے ٹراؤزر پہ شلوار میں بھی اس طرح کی ڈزائننگ بنا سکتے ہیں کہ صرف سیمپل ایک دو سیڈی کی لائنیں آپ نے فل کرنی ہے ٹراؤزر میں یا شلوار میں تو اس طرح سے آپ کی ڈزائن ہو جائے گی اور یہ ہے جی اس کے ساتھ کا بیمبر شفون کا دپٹا اور دپٹا بھی سیم اسی طرح سے ہے جس طرح سے شرٹ میں پرینٹ آ رہا ہے اور یہ ہو گیا جی ایک ڈریس اچھا جی یہ ہے جی ہمارا دوسرا ڈریس اور اس کو دیکھیں گے آپ اگر اس کا کلر کنٹراس تو اس کا کلر کنٹراس بہت پیارا تھا کہ اس کا دپٹا اور شرٹ اچھا ہیں سارے ایک ہی فیملی کے کلر ہیں مطلب پنک روز پنک کلر جس کو کہتے ہیں وہ والا کلر ہے لیکن کیا ہے کہ لائٹ اور ڈارک میں ہے تو ابھی میں آپ لوگوں کو دپٹا دکھاؤں گی دپٹا اس کا بہت خوبصورت ہے اور آتے ہیں جی سب سے پہلے تو شلوار کی ریزائننگ پہ تو شلوار کی کٹنگ اور سٹریچنگ کی ویڈیو میں نے شیئر کی ہوئی اپنے چینل پہ تو اس کا لنک میں ڈال دوں گی ڈسکریپشن میں تو یہاں پہ آپ اگر اس کی ریزائننگ دیکھیں گے تو پچھلے دنوں میں میں نے جو اپنے سٹریچنگ چینل پہ شیئر کیا نا بلیک شلوار کی ریزائننگ اس کی کٹنگ بھی اور سٹریچنگ بھی میں نے شیئر کیا ہے سیم اسی طرح کیا ہے لیکن کیا ہے نا کہ اس کے اندر سنگل ایک وی اوپر سے نیچے کی طرف بنایا ہوا تھا اور ایک بنایا ہوا تھا جی نیچے سے لے کے اوپر کی طرف لیکن یہاں پہ کیا کیا ہوا ہے کہ تین لائنیں اس کے اندر ڈالی ہوئی ہے یہ وی کی چھوٹی والی باریک سیڈی لیس لگا کے دیکھیں اوپر کی سائیڈ سے اور ایک لگائی ہوئی ہے جی اس کے اندر بڑی تو سائیڈ سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس شلوار کی اس طرح کی لوک آتی ہے ویسے میں نے اس کی شلوار کی ڈزائننگ شیئر کی ہوئی ہے لیکن پھر بھی میں نے کہا چلو اس ڈریس کے ساتھ جو میں نے دکھانی تھی تو کچھ لوگوں نے نہیں دیکھی ہوگی تو پھر میں نے کہا کہ چلو میں اس ویڈیو میں دکھا دیتی ہوں اچھا بیک سائیڈ سے دیکھیں گے تو اس طرح کی اس طرح کی لوک آتی ہے اور سائیڈ سے دیکھیں تو اس طرح کی اور فرنٹ سے دیکھیں تو اس طرح کی اچھا تینوں سائیڈوں سے کہ اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں گے تو بلکل اس کی لیس کے جوائنٹ جو ہیں دوسرے کے ساتھ میچ کرتے ہوئے بنائی ہیں تو وہ بہت ہی مطلب اچھی لیکنی ہے اور اگر شرٹ کی ریزائننگ دیکھیں گے تو سب سے پہلے میں اس کے آدھ دیکھا دیتی ہوں آپ کو دامن اور دامن دیکھیں اس طرح سے بنایا ہوئے کہ یہ جو اس کے اندر بورڈر لگایا ہوئے یہ بورڈر بازو کے آگے تھا اور اس کے ساتھ ایک ایمبروڈریٹ پیچ تھا وہ لگا ہوا تھا دامن پہ جو میں نے ان لے گار میں دیکھا تھا لیکن پھر میں نے یہاں پہ کیا کیا ہوئے کہ بازو کے آگے سے کٹ کر کے یہ سمپل بورڈر جو ایمبروڈریٹ کے بغیر ہے وہ میں نے یہاں پہ لگایا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس کے اندر لگائی ہیں یہ اس طرح سے سٹرپ اور یہ تقریباً ڈیرڈ انچ کی ہیں اور ہاف انچ کی اس کی یہ دیکھیں اس طرح سے چڑھائی ہے ایک فنگر کے جتنی اور ڈیرڈ انچ اس کے لمبائی رکھی ہوئی ہے اور ساتھ میں اتنا اتنا ہی تقریباً وہ گیپ دیا ہوئے تو اس طرح سے یہ لگائی ہوئی ہے اس کے بعد اس کا نیچے بورڈر لگانے کے بعد لگائی ہوئی ہے ایک شٹل لیس جو ایمبروڈری میں تقریباً کلر آ رہا تھا اور ساتھ میں اس کے کافی میچ کر رہی تھی اور یہ چھوٹی چھوٹی سی اس طرح سے اچھا لگی ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے لپس لگائیوں میں ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں اگر بیک سائیڈ سے تو بلکل آپ کو سیم فرنٹ کی طرح ہی لگے گی یہ گم سلائی کی ہوئی ہے تو یہ اس کی بیک سائیڈ ہے اور یہ اس سائیڈ کی رائٹ سائیڈ کی ہے جی فرنٹ سائیڈ تو دیکھ لیں آپ بلکل بھی آپ کو کہیں سے بھی اس کا سلائی کا کپڑا آپ کو نظر نہیں آئے گا بلکل ساری سٹیچنگ جو ہے وہ اس کی انویزیبل ہے یہ دیکھ لیں اور اس کو پلٹا پٹی کی ساتھ نہیں دی ایک تو یہ جو اس کے اندر سٹرپ لگائی ہوئی یہ کیا تھا کہ کیا تھا سائیڈ سے پلٹا پٹی جو لگانی تھی وہ چوڑی ہو جاتی اور پھر اس لئے میں نے بلکل اس کو سمپل جس طرح سے نورملی ہم سائیڈ کی سلائی لگا دیتے اس طرح سے لگا دی تھی اور یہ فرنٹ ہو گئی اور یہ ہے بیک اور بیک پہ اور اورنجش سا کلر آرہا اس کے اندر ایک کنٹراس کلر کہہ سکتے ہیں اور یہ لیس سیم وہی ہے جو ہم نے لگائی ہوئی تھی بورڈر پہ اور اس کے بعد یہ وہی پیچ ہے جو نیچے کے لیے دامن کے لیے ملا تھا لیکن میں نے اس کو پھر بازوں کے آگے لگا دیا تو یہ ہو گئی ہے جی اس کی بازوں تو وہ کلر تھا جی تو ابھی دیکھتے ہیں جی اس کا دوپٹہ اور یہ ہے جی اس کا دوپٹہ ابھی تھوڑا سا میں آپ کو دور کر دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں دیجی لائٹ اور ساتھ میں دوپرتہ تھوڑا سا اس سے ڈارک اور شلوار اس سے تھوڑی سی ڈارک تو اس طرح سے اس اور یہ جو موٹف جو بنے ہو ہے نا دوپٹے کے اوپر درمیان میں وہ بہت خوبصورت ہیں دوپٹے پر پورا پلو سٹائل میں بناؤ ہو ہے اور شرٹ دیکھیں آپ شلوار جو ہے پلین تھی تو یہ میری سسٹر نے لے کے بیجے تھے اصل میں یہ اسی کے کپڑے ہیں جیسے کہ میں نے سٹائل میں بتایا اور یہ ہے ایک ڈریس اور یہ شرٹ کے ساتھ دوپٹا رائٹ سائیڈ پہ ہے اور یہ میچ کیا تھا اس کے دیکھیں آزو کی فرنٹ سائیڈ پہ بلیک جو بلکل پرینٹ اس طرح سے خالی خالی تھا تو اس کے اندر میں نے ایک ٹرائنگل بنا دیا فرنٹ پہ لگا دیا چھوٹی سی لیس اور اس کے ساتھ یہ ہے اس کا ٹراؤزر بلیک اور اس کے اندر بھی جی دیکھیں بلکل نا ایک سی ڈی لیس ایک لائن یعنی اس کی میں نے فل کی ہے اور ساتھ میں اس کے اوپر سائیڈ پہ تین پرینٹ اکچ ڈال دی تی تو اس طرح